آپ میں یاد ہے ہماری پہلی رات کتنے مسے کیے تھے اب ہم وہ کیسے بھول سکتے ہیں آج رات میں ہم اتنا ہی مزا کریں گے ایسے یہ کہانی ہے سمیر نام کے لڑکی کی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا یہ اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا ہے اور اس کی آنکھیں واپس لانے کے لیے اس کے ماں باپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کافی لمبے سمی کے بعد سمیر کے آنکھوں کا علاج مل ہی جاتا ہے جس کے بعد اس کا باپ اور سمیر کا دوست راجو اسے لے کر سیدھا ڈاکٹر شرما کے ہسپیٹل میں لے کی جاتے ہیں سمیر کا آپریشن سفلتہ پروک ہو جاتا ہے اور سچ میں اس کے آنکھوں کی روشنی واپس بھی آ جاتی ہے جس کے بعد سمیر تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے پر ایک منٹ سمیر کو سب کچھ دکھائی تو دینے لگتا ہے پر اسے کچھ الگی پرکار کا کچھ کارکرم دکھائی دیتا ہے یعنی کہ اس کا من اب دھرکی ہو گیا ہے سالہ یہ سمیر جب ڈاکٹر شرما اور اس کی نرس دپٹی کو دیکھتا ہے تو سمیر کو ان دونوں کا رومانٹک سین دکھائی دیتا ہے اور اصلیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پر سمیر کو لگنے لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی میرے آنکھوں کے سامنے خود کام کر رہے ہیں اور اب یہاں پر آپ سب کو ایک سمیر کا سپنو والا پلنگ توڑ سین دیکھنے کو ملے گا سین کے ایسا بھی ہو پر پورا زبرزست سین ہے شرما پورے دس منٹ تک دپٹی کی گان مارتا ہے اور یہ سین پورے پیسے وصول والا سین ہے پر سمیر کا یہ سپنا جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور پاگلو جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے پھر سب ہی مل کر سمیر کو گھر لے جاتے ہیں اب کچھ دنوں بعد سمیر راستے میں سے گزر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک لڑکی اشارہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد سمیر پورا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ سبھی کے سبھی تھرکی بن گئے ہیں بچ راستے میں کوئی کچھ بھی کرتے رہتا ہے پھر آپ کو سبھی مل کر کھانا کھانے لگتے ہیں اور یہاں پر پھر سے سمیر کو دو اورے پڑھنے لگتے ہیں اور اس بار اسے اپنے ماں باپ کا ہی جگار دکھائی دینے لگتا ہے اور یہاں پر پھر سے آپ سبھی کو سمیر کے ماں باو جی کا ایک اترنگی اور خطرناک والا ایک رومانٹک سین یہاں پر دیکھنے کو ملے گا یہ سین پورے پندرہ منٹ کا ہے جس میں دونوں کا پیار کچھ اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ آپ کو پھر پیسے وصل ہو جائیں گے یہ سین آپ کو بہت ہی پسند آئے گا پر سمیر کا یہ پاگلپن کب ختم ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہے خیر اب کچھ دنوں بعد سمیر کی نگاہیں اپنی پڑوس والی بھاپی کے اوپر جاتی ہے جہاں پھر سے اس کی جادوی نگاہیں کچھ الگی دیکھنے لگتی ہے اور اب سمیر اس بھاپی کی تاریف اپنے باپ کے سامنے کرنے لگتا ہے پر جب وہ خوش میں آتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر سمیر مارکیٹ میں سبجی خریدنے جاتا ہے جہاں پر پھر سے اس کی تیرچی نگاہیں سبجی والی کی دن بدن پر جاتی ہے اور پھر سے وہ سپنوں کی نگری میں کھو جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو سبجی والی کا ایک چھوٹا سا آتما نربر والا سن دیکھنے کو ملے گا پر زیادہ کچھ ہونے سے پہلے ہی سمیر پھر سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گھر پہ آکے سمیر اپنے دوست راجو کے ساتھ مل کر اپنے پڑوس کی بھاگی کو پھر سے دیکھنے جاتا ہے اور جو سمیر دیکھتا ہے وہ راجو کو نہیں دکھائے دیکھتا جس کے بعد راجو وہاں سے چلا جاتا ہے اور سمیر بھاگی کا یہ لائف سن چھپکے سے دیکھنے لگتا ہے اور اب یہاں پر سمیر اور بھاگی کا ایک سپنوں والا پلنگتور سن یہاں پر دیکھنے کو ملے گا سالے لوگ تھرکی نہیں ہوئے ہیں اس سمیر کی نگاہیں تھرکی ہوئی ہیں جس کو بھی دیکھتا ہے اس پر فیدہ ہو جاتا ہے چھراب کو یہ سپنوں والا پلنگتور سن پر 15 مہت تک دیکھنے کو ملے گا وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے اور یہ سن پر پیسے وصل والا سن ہے پر کچھ دنوں بعد سمیر کی ایسی حالت دیکھ کر راجو پھر سے اسے اسی ہسپیٹل میں لے جاتا ہے جہاں پر جاتے ہی سمیر کی نگاہیں نرس دپتی پر جاتی ہے اور پھر سے سمیر کو ان کا ٹپا ٹپالا سن دیکھنے کو ملتا ہے اس بار میس دپتی راجو بھائی کے ساتھ ٹھکپٹائی کرنے لگتی ہے اور بیچارہ یہ سمیر اپنی گندی نظروں سے ان کا یہ سن دیکھنے لگتا ہے اور پھر سے سبی کو پورے پندرہ منٹ کا پل دھما کے داروالا پلنگتور سن دیکھنے کو ملے گا پر سمیر کی یہ پرابلم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی پر ہسپیٹل میں جانے کے بعد راجو نے سب کچھ پتہ لگایا ہے کہ سمیر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اب راجو سمیر سے کہنے لگتا ہے کہ جس کی آگے تجھے لگی ہے نا وہ جیدہ پورن دیکھنے کی وجہ سے مر گیا اسی وجہ سے اس کی ساری فنٹیاسی تمہارے اندر گز گئی ہے سالہ یہ تو گزب بیرزتی ہو گئی ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ تو میں نے آج جانا اب اس پرابلم کا سولوشن یہ دونوں کیا نکالیں گے اور کیا کریں گے یہ تو اب اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہی پتہ چلے گا کیونکہ پارٹ ون کی سٹوری یہی پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو اس پورے ویب سریز میں گرمیت کور انو موریا کامنا نیوار ریتو رائے اور روہی روہے یہ سب ہی آپ کو مین لیڈ رول میں دکھائے دینے والے ہیں اور آپ کو اس پورے ویب سریز میں ایک سے بڑھ کر ایک دھماکے دار اور ہات والے سن دیکھنے کو ملیں گے سو جائیے اور جلدی سے اس ویب سریز کا اعلان لیجئے اور آپ کو اس کے سٹوری کیس ہی لگی یہ مجھے کمیٹ کر کے بتائیے اور اسی طرح کے ویڈیو پانے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹیفیکشن مل سکے جاتے سمہیں اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے آج کے ویڈیو بس اتنا ہی ملتے اب اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈبائی تانکس پور وچنگ دیجئے